اسلام علیکم کلاس 7 آج ہم نے پیج نمبر 17 پہ ملٹیپل چوائسز ہمیں دیوئے ہیں ہم نے وہ سالف کرکے کرنی ہے ٹھیک ہے فرس ملٹیپل چوائس ہے what is the product of x2 and x5 آپ نے product find کرنا ہے product کا مطلب ہوتا ہے multiply یعنی x2 اور x5 کو آپ ملٹیپلائی کروائیں گے کیا answer آئے گا دیکھیں اندھر ملٹیپلائی کروائے ہیں راکھ بھرکیں ملٹیپلیکیشن میں کیا لگتا ہے جب بیسے سیم ہوتی ہیں تو پاورز کیا ہوتی ہیں ایڈ ہوتی ہیں اب 2 پلس 5 کیا ہوگا 7 تو x کی پاورز 7 ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا اب next question ہے what is the value of 12 کی پاور 2 ملٹیپلائی بے 12 کی پاور 10 پہلے بیسے سیم ہے پاور سکوائیٹ کر دیں 12 کی پاور 22 آ جائے گی divided by 12 کی پاور 8 divide میں کیا ہوتا ہے کہ ہم subtract کر دیتے کیونکہ بیسے سیم ہے تو 12 میں سے آپ 22 میں سے آپ 8 کو minus کریں تو آپ کا answer کے آئے گا 12 کی پاور 14 ٹھیک ہے اسی طرح ہمارا next question ہے which of the following is equal to 1 اب آپ نے دیکھنا کون سا equal to 1 ہے اب یہ دیکھیں 132 کی پاور 0 ہے جس کی پاور 0 وہ کس کے برابر ہوتی ہے 1 کے برابر ہوتی ہے تو یہ کیا ہوگا 1 کے برابر ہے تو یہ ہی ہمارا answer ہے ٹھیک ہے اچھا next question ہے what is the square of minus 5 by 8 اس کا square لینے square کا مطلب ہوتا ہے دو دفعہ multiply کروانے minus 5 by 8 کو دو دفعہ multiply کرائیں minus 5 کو minus 5 سے کیا تو plus 25 آتا ہے اور 8 8s کیا ہوتا ہے 64 4 تو ہمارا answer یہ ہے b option ہمارا answer ہے which of the following is equal to 2 by 3 آپ نے یہ simplify کر کے دیکھنا ہے کون سا جو ہے وہ 2 by 3 کے برابر ہے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں 8 by 12 کو اس کو اوپر نیچے 2 سے divide کرتے ہیں 2 2s are 4 and 2 6 are 12 دوبارہ divide کرتے ہیں 2 2s are 4 and 2 3 is 6 تو ہمارا option a ہی ہمارا answer ہے ٹھیک ہے next is 6 the value of 2 square کی power square is 2 کی power square means 4 اور 4 کا square لیں گے تو کیا آتا ہے ہمارے پاس 16 تو ہمارا option b ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے simplify اب آپ نے اس کو simplify کرنا ہے copy rough copy لے اس پر آپ نے کرنا ہے دیکھیں 27 کیا آپ نے prime factors بنانے 27 کی کیا prime factors بنانے 3 3 is a 9 and 9 3 is a 27 ٹھیک ہے اسی طرح نیچے ہمارے پاس کیا 1 25 5 5 the 25 and 5 is equals to 125 کتنی times آرہے ہیں دونوں تین times آرہے ہیں ان کی power 3 لگا دیں into 1 by 3 اب کیا ہوگا 3 کی power 3 multiply by 1 by 3 divided by 5 کی power 3 multiply by cancel ہو جائے گی پاورز آپ اس نے ٹھیک ہے تو اس کا answer 3 کی power 1 اور 5 ہی power 1 آئے گا اب ہماری option c ہمارا answer ہے ٹھیک 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 ہے